ملکی تاریخ میں پہلی بار نیشنل سیکیورٹی پولیسی تیار منظوری کے لیے آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پیش ہوگی وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس جاری عسکری حکام اور سینئر وزراء شریک ملکی سیکیورٹی کے ساتھ افغانستان کی صورتحال پر بھی بریفنگ مرتضی وحاب نے پہلے سپریم کورٹ میں تلک کلامی کی پھر معافی مانگ لی عدالت نے برہم ہو کر مرتضی وحاب کو عودے سے اٹھانے کا حکم دیا بعد میں معافی قبول کی عودے پر بحال کر دیا ایڈمنسٹریٹر کو سیاسی تعلق سے بالتر ہو کر ذمہ داری ادا کرنے کی ہدایت گٹر باغیچہ کی زمین پر قبضہ ختم کر کے پارک بحال کرنے کا حکم گٹر باغیچہ کی رہائشوں کی متبادل زمین دینے کی درخواست عدالت نے کہا لوگوں نے غلط کیا غیر قانونی الارٹمنٹ دے دی ان کا لالچ ختم نہیں ہوگا ریاست ختم ہو جائے گی گٹر باغیچہ کی سماعت کل تک ملتوی سپریم کورٹ کا عسکری پارک کی ایم سی کو دینے کا حکم عدالت نے کہا پارک کا فوج سے کوئی تعلق نہیں پارک کی حدود میں قائم شادی ہال اور دکانیں گرانے کا بھی حکم جھولے فوج کو واپس کریں کی ایم سی اپنے جھولے لگائے عدالت نے کہا پارک حفاظت کے لیے دیا تھا تاکہ قبضہ نہ ہو کمرشل سرگرمیوں کے لیے نہیں دیا تھا ابھی آپ سے حساب مانگ لیں گے تو آپ کیا کہیں گے بتائیں ابھی تک کتنا پیسہ کمائیا ہے یہاں سے ہر ادارے کا اپنا کام ہوتا ہے فوج کا جو کام ہے وہ کرے نسلہ ٹارگر آ کر ساتھ سو اسیگز زمین ضبط کرنے کا حکم فروخت روکنے کی ہدایت سپریم کورٹ نے بلڈنگ پلان منظور کرنے والے افسران کے خلاف محکمہ جاتی اور کرمنل کابرائی کا بھی حکم دے دیا محکمہ انٹی کرپشن اور پولیس کو الگ الگ مقدمات درج کرنے کی ہدایت تارک روڈ پار کی زمین سے قبضے ختم کرانے کا حکم بھی دے دیا نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی آج اس سر جوڑے گی اجلاس پارلیمنٹ کے اپوزیشن لیڈر چیمبر میں ہوگا منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک خود مختاری سے مطالق امور پر گفتگو ہوگی حکومت مخالف تحریک کی نئی حکمت عملی بنائی جائے گی نون لیکی ایک بار پھر الگ الگ بیانی ہے ایک ہلکہ میاں صاحب کی واپسی کا شور مچا رہا ہے اور رانہ سنہ اولہ نے نواز شریف کو سوچ سمجھ کر واپسی کا مشورہ دے دیا نیا دن میں بولے کیا واپسی کے لیے حالہ سازگار ہیں نواز شریف کی رہنمائی تو باہر سے بھی میسر ہے اتنی رہنمائی اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے میسر ہے جب بھی ہم چاہتے ہیں ان سے فون پہ بات کر لیتے ہیں پھر وہ ویڈیو لنک پہ اوپر جو ہے وہ نہ صرف مختصر بلکہ بڑی میٹنگز جو ہے وہ بھی کرتے ہیں وہ ایسی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ آکے جو ہے وہ کیا اس قابل ہو سکے گی آصف زرداری نے پیپلز پارٹی کو تباہ و برباد کر دیا پواہ چودری کہتے ہیں بینظیر بھٹو کی میراز ختم ہو گئی پیپلز پارٹی اندرو نیسن کی جماعت بن چکی ہے بلاول پارٹی بنانا چاہتے ہیں تو زرداری اور فریال بی بی سے جان چھڑائیں مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم پیپلز پارٹی کی سابق شیئر پرسن بلاول بھٹو کی والدہ محترمہ بن عزید بھٹو کی شہادت کو چودہ برس بید گئے لیکن قاتلوں کو آج تک سزا نہ ہوئی آج کری خدا بخش میں جلسے سے بلاول بھٹو خطاب کریں گے آصف زرداری کا اسلامباد میں پڑھاؤ برسی کی تقریب میں نہیں جائیں گے ملک بھر سے جیالوں کے کافلے پہنچنے لگے بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جائے وقوعہ کو فوراں دھو کر قاتلوں کو بچایا گیا اعتزاز ایسن کی نیا دن میں گفتگو کہا بی بی کا کارکنوں سے رابطہ تھا زرداری وہ رابطہ قائم نہ کر سکے دونوں کی پارٹی منیجمنٹ میں بڑا فرق ہے نون لیگ پر بھی کڑی تنقید کہا جج رانہ شمین کا بیان بیانیے کا بہت بھونڈا انداز ہے میاں صاحب خود بھاگ گئے مریم نواز کے ٹیپ جالی نکل رہے ہیں ان حالات میں بلاول ہی ہیں جو ملک کو سنبھال سکتے ہیں آزاد کشمیر میں شدید برف باری وادیہ نیلم برف سے ٹھک گئے شارائے نیلم ٹرافک کے لیے بند مریم سیزن کی پہلی برف باری کے بعد لوگ ہوتل سے باہر مزے لے نکل پڑے سوات میں مسلسل دوسرے روز برف پڑی کالام میں پانچ انچ برف پڑ چکی دیر میں برف باری، کمراٹ میں منفی سات ریکار سیالواری ٹاپ پہنچ گئے ایوبیا، نتیا گلی، تھنڈیانی میں بھی ہر سوز اپی ریچائی ہے مری روڈ سے برف اٹھانے کا کام جاری ہے لیکن گلیات آنے والے ایکسٹرہ پیٹرل، زنجیریں اور کھانے پینے کا سامان ساتھ رکھیں کراچی میں سردی کی پہلی بارش ہوئی اور ہوتی چلی گئی ڈیفنس سے ملیر، سدر سے اورنگی، گلچن اقبال، گلستان جہور، فیڈرل بی ایریا، نوٹ نازم آباد تک آبر برسا، سرد ہوائیں چل پڑیں چوبیس گھنٹوں تک وقفے وقفے سے بارش ہوگی حوام کے محافظ ملزمان کے سر پر از بن گئے کراچی کے اورنگی ٹاؤن پیر آباد کا پولیس مقابلہ ڈراما نکلا مکان کے جھگڑے پر مسلح ملزمان کا پولیس ہلکاروں کے ساتھ مخالفین کے گھر پر دھاوا دروازہ توڑ کر داخل ہوئے ایک مکین کو زخمی کیا فرار ہوتے وقت فائرنگ کا تبادلہ گولیاں لگنے سے تین افراد ہلاک اور دو زخمی ہو گئے ایسے چو جہرہ با سمیت پانچ پولیس ہلکار گرفتار لاہور میں گدشتہ روز گھر میں جھلس کر جل جانے والی دو بزرگ بہنوں کی ہلاکت جلنے سے نہیں ہوئی پوسٹ ماٹم کے مطابق دونوں بہنوں کو پہلے تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا پھر جلا دیا گیا درشہوار اور ناہید کے قتل کی تحقیقات جاری پاکستانی نزاد امریکی خاتون وجیہ سواتی کا قتل وجیہ کے پہلے شہر کے قتل کی فائل بھی کھل گئی ڈاکٹر بشیر کو دوہزار چودہ میں قتل کیا گیا وجیہ نے اسی سال رزوان حبیب سے دوسری شادی کی مرکزی ملزم رزوان حبیب پہلے شہر کے قتل میں بھی شامل تفتیش خانے وال میں جادو ہو گیا دو ماہ پہلے جہاں کشتیاں چل رہی تھیں اب وہاں کرکٹ کھیلی جا رہی ہے چھے کروڑ کا مسنوئی جھیل کا منصوبہ ناکام پانی ختم جھیل بنی کھیل کا میدان اور لہور کے جلانی پارک میں ونٹر فیسٹیول لگ گیا زندہ دلانے لہور چٹ پٹے گرما گرم خوابوں کے بزے لے لگے ملک بھر کی سکافت کے رنگ بکھر گائے موسیقی